احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائے کریم والا ہے پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے آور فلیگ آور فلیگ کا مطلب ہے ہمارا پرچم یا ہمارا جھنڈا تو ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہے سور پروونسز نیولی پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان پاکستان کے چار صوبے ہیں جن کے نام پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان ہیں پاکستان آل دا پاکستانی لیو ہارمنی اور ریسپیکٹ ای جدر پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں دے سپیک ڈیفرنٹ لینگوڈیز یہ مختلف زبانیں بولتے ہیں تو بیارے بچوں یہ ابھی تک مشکل وردیں جو ہیں پروونسز ہارمنی ریسپیکٹ ڈیفرنٹ لینگوڈیز تو ہارمنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنا مختلف رنگ شکل صورت کلچر ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا ایک دوسرے کے احساسات ایک دوسرے کی خواہشات اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا تریٹ ادرز دوے یو وانٹ ٹو بی ٹریٹی دوسروں کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسے تم اپنے ساتھ چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں تو ریسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کلچر کی ریسپیکٹ کریں اس کی قابلیت کی اس کی ریلیجن کی اس کے خاندان کی جیسی بھی اس کی شکل و صورت ہے جیسا بھی وہ میر ہے یا غریب ہے اور اس کی جو بھی عمر ہے آپ سب کے ساتھ عزت سے پیش آئیں اور اس کے جذبات کا احترام کریں لینگویجز ان پاکستان پاکستان میں بہت ساری زبانیں بھی جاتی ہیں پرشتو پنجاب بھی بلوچی سندھی سرائی کی ہند کو براہ بھی پوٹھواری وغیرہ اردو is our national language and it is the source of communication at national level اردو ہماری قومی زبان ہے our national flag is the symbol of unity and identity of our nation ہمارا جو پرچم ہے وہ ہمارے اتحاد کا نشان ہے it is very much important that each independent country should have its own particular national flag یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ازاد ملک کا اپنا ایک national flag ہو پاکستان is also being an independent country has its own national flag پاکستان بھی جو ایک ازاد ملک کا اپنا ایک قومی جھنڈا ہے the national flag of پاکستان is green and white ہمارا قومی پرچم جو ہے سبز اور سفید ہے there is a crescent and a star on the green part سبز حصے کے اوپر ایک چاند ستارہ ہے یہ مشکل الفاظ ہیں communication symbol unity identity ان کے اردو میں meanings ہیں communication کہتے ہیں رابطے کو اور آج کل رابطہ سننا اور بولنا دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں اور آئے digital age ہے unity کہتے ہیں اتحاد کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونا تو پیارے بچوں اگر ہم unite ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی identity میں ہماری ہم سوچتے کیسے ہیں ہم انتخاب کیسے کرتے ہیں ہماری دائر اکدار کیسے ہیں ہماری روایات کیسے ہیں ہمارے امان کیسے ہیں ہماری پہچان ہے ایک منت کرنے والی قوم کی ہونی چاہیے ایک اماندار قوم کی ہونی چاہیے ایک صاف ستری قوم کی ہونی چاہیے ایک اچھی عابتوں والی قوم کی ہونی چاہیے تو یہ crescent جو ہے نئے چاند کو کہتے ہیں تو بلکل اگر ہم آج بھی یہ ساری چیزیں اپنا لیں تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں the green color represent مسلم مجورٹی in پاکستان اکثریت مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے the white color represent the religious minorities in the Islamic Republic of Pakistan اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے سفید رنگ ہندو، سکھ، پارسی اور پریسچن ہمارے ملک میں religious minorities ہیں the crescent and star indicate the progress and light respectively crescent اور star جو ہیں وہ طرف کی اور روشنی کو نشاندہ ہی کرتے ہیں تو یہ مشکل الفاظ ہیں یہ ان کے معنی ہیں our national flag has a remarkable meaning and ideology as the national flag shows تو پیارے بچوں ideology کا مطلب ہوتا ہے جو ہم set of beliefs ideas اور جن کو follow کرتے ہیں پاکستان جو وجود میں ہے two nation theory کی بنیاد پر آیا ہے ہم اور ہندو دو different قومے ہیں قائد عظم نے کہا کہ ہم مسلمان ہندو سے لیدہ قوم ہیں ہمارا کلچر ہماری ثقافت ہماری تاریخ ہمارا کھانا پینا ہمارا معاشر سب مختلف ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کتاب ہے ایک حمد ہے تو پیارے بچوں ماننا تب ہی ہوتا ہے اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں سمجھ کر پڑھیں اس میں لکھا کیا اس پر عمل کریں کیونکہ جب تک ہم پڑھتے نہیں ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اس میں ہے کیا تو عمل کیسے کریں گے اور سنت جو ہے وہ ایک چوائس نہیں ہے بلکہ مست ہے ہم زندگی میں کامیاب ہونی سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو نہ کریں کیونکہ ایک حدیث ہے کہ وہ کبھی بھی بمرہ نہیں ہو سکتا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو آئیں بچوں اہد کریں کہ ہم قرآن پر پڑھیں گے سنت کو فالو کریں گے کیونکہ سنت کو فالو کرنے سے ہی ہمیں پتا چلے گا اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم صبر کریں گے اور ہم ہر اچھی چیز کریں گے جو ہم اپنے لئے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لئے بھی پاکستان کی اسلام کی مسلم کنٹری ہے اور اس میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور اسی موقع پہ جو منورٹیز ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا ایس دیر رائٹس آر بینگ ریزارف ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے گی پیپل آل اوہر دا پاکستان سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے آن فورٹین تھاف اگست ایوری یر تو پیارے بچوں ہم چودہ اگست کو اپنی ازادی کا دن مناتے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں